ویلکم ٹو ٹارگیٹڈ انفو دوستان اس لسٹ میں نمبر ون پہ جو ڈراما ہے اس کا نام ہے سنو چندہ دوستان اس ڈرامے میں فرہان سعید ارسلان کے نام سے اور اکرہ عزیز جیا کے نام سے ہیں اس ڈرامے کی مقتصر کہانی ہے کہ ارسلان اور جیا قزن ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ان کی شادی خاندان کے کہنے پر ہوت ہو جاتی ہے مگر شادی کے بعد دونوں کے مزاہیہ جگڑے شروع ہو جاتے ہیں دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں لیکن اس دوران انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں ان کی شادی شدہ زندگی میں مختلف کرداروں کے انٹری اور ان کے مزاہیہ خیز حرکات اس ڈرامے کو بہت زیادہ دلچسپ بنا دیتے ہیں اس ڈرامے کو آپ بہترین کہانی دلچسپ کردار اور فیملی انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ڈراما ہے جو تقریبا پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتے ہیں اور نمبر ٹو پہ ہے ڈراما ہم تم اس ڈرامے میں آہد رضا میر نے آدم رمشا خان نے نہا جنیت خان نے سرمد اور سارا خان نے مہا کا کردار ادا کیا ہے دوستو اس ڈرامے کی مختصر کہانی یہ ہے کہ آدم اور نہا دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ان کے درمیان ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک دن دونوں کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے ان کی مزائیاں لڑائیاں ایک دوسرے کے ساتھ گزارے کے علمہات اور دونوں خاندانوں کی مزیقہ خیز حرکات کہانی کا حصہ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آدم اور نہا کو ایک دوسرے کی خوبیوں کا احساس ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان محبت پڑھوان چڑھتی ہے اور ساتھ کی ساتھ اس ڈرامے کی بہت انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس ڈرامے میں جو سپورٹنگ ایکٹرز ہیں وہ سارا خان اور جنیت خان نے جب سپورٹنگ ایکٹرز میں بہت زیادہ بڑے بڑے نام ہوتے ہیں تو ڈراما ویسے ہی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے اور دوستو نمبر تری پہ ہے چھپکے چھپکے یہ دوہزار اکیس کا ایک پاکستانی رومینٹک ڈراما ہے اس ڈرامے کی شورٹ سٹوری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی بار سنا ہے کہ جب کزن میریجز ہوتی ہیں تو لڑکی ہمیشہ لڑکے کو بھائی کہنے کی عادی ہوتی ہے اگر ہم اس ساتھی سنی سنائی باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو ہمارے لیے یہ ڈراما پیش خدمت ہے دوستو اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ ڈراما صرف کومیڈی ڈراما نہیں ہے بلکہ اس ڈرامے میں کومیڈی کے ساتھ ساتھ جو ایک ایموشنل فیض دکھایا گیا ہے کہ پہلے فیض اور منیا کی نا چاہتے ہوئے بھی شادی ہو جاتی ہے جس کے بعد انہیں محبت ہوتی ہے اور محبت کے بعد وہ جو زیادہ ڈیپ ایموشنل فیض آتا ہے اس ڈرامے کا وہ بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہو جاتا ہے ہم آپ سے یہی ریکمنٹ کریں گے کہ آپ اس ڈرامے کو تو لازمان دیکھیں اور دوستو اب باری ہے میرے فیورٹ ڈراما رومیو ویڈ فیض اس ڈرامے میں فیروز خان نے رومیا اور سنہ جاوید نے ہیر کا کردار ادا کیا لیکن اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی زیادہ ریلیٹیبل ہے کیونکہ یہ کہانی دو یونیورسٹی سٹوڈنٹس کیے جو پہلے یونیورسٹی میں ساتھ پڑتے ہیں اور ان کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں جانی دشمن اس سینس میں کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا نقصان پہنچانا ایک دوسرے کی بیستی کرنا وہ بھی سارا کومیڈی سینس میں مگر مزہ دوتا بات ہے جب ان دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور جب محبت ہوتی ہے محبت کے بعد یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں رومیو جو کہ بہت زیادہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ہیر ایک گریب خاندان سے آئی بھی لڑکی ہے اور ہیر کا جو کیریکٹر ہے کہ بہت زیادہ تیز لڑکی جو کسی کی نہیں سنتی یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے دوستو اگر آپ بھی یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہیں یا 18 سے 24 کے درمیان کی ایج میں ہیں تو اب اس ڈرامے کو ایک بار ضرور دیکھیں اور دوستو اب نمبر 5 پہ ہے گسی پیٹی محبت ویچھے تو اس ڈرامے میں بہاج علی اور رمشا خان دونوں ہیں مگر یہ جو پورا ڈراما ہے وہ رمشا خان کے آراؤنڈ ریوال کرتا ہے رمشا خان نے اس ڈرامے میں سمیہ کا کردار ادا کیا ہے اور دوستو اس ڈرامے کی کہانی بھی بہت زیادہ یونیک ہے یہ سمیہ کی کہانی ہے جو چار شادیاں کرتی ہے اور ہر شادی کے بعد ہونے والی مزیقہ خیز صورتحال کا سامنا کرتی ہے سمیہ کی پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے لیکن وہ بھی ناکام ہوتی ہے اس طرح سمیہ کی چار شادیاں ہو جاتی ہے اور ہر شادی کے بعد ہونے والی دلچسر حرکات اور مزیقہ خیز حالات اس کہانی کا حصہ ہیں چار شادیاں تو ہمیشہ سے ہم نے لڑکوں کا سنتے ہوئے ہیں مگر اس بار جب لڑکی کی چار شادیاں ہوتی ہے ایک کے بعد ایک ڈیووس ہوتی ہے یہ جو نیا پن تھا وہ عوام کو بہت ہی زیادہ پسند داتا ہے اس وجہ سے یہ ڈراما ایک بہت بڑی ہٹ ہو جاتا ہے اور اب نمبر سکس پہ ہے پریم گلی دوستوں اس ڈرامے میں فرحان سعید نے حمزہ اور سوہائے علی عبرو نے جویا کا کردار ادا کیا ہے دوستوں پہلے تو جویا اور اس کی دوست کا کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا وہ چاہتی ہیں کہ ہماری بھی شادی اور ہمارا کوئی اچھا سرشتہ ہو مگر وہ نہیں ہو پاتا پھر حمزہ اور جویا کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگتے ہیں ان کے خاندانوں کے درمیان مزائیہ جھگڑے ہوتے ہیں حمزہ اور جویا کی محبت کے درمیان مختلف کومیڈی صورتحال آ جاتی ہیں جو اس ڈرامے کو بہت زیادہ دلچسپ بنا دیتی اور اب نمبر سیون پہ ہے ڈراما تانہ بانا اس ڈرامے میں جو مین ہیرو ہیں وہ دانیال زفر ہیں جو کہ علی زفر کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے اس ڈرامے میں زبیر کا رول پلے کیا ہے اور جو ہیروین ہیں وہ ہے علیز شاہ انہوں نے زویا کا رول پلے کیا ہے اس ڈرامے کی کہانی نیولی میریڈ کپل کے گرد گھومتی ہے زویا جو ابھی تعلیم مکمل کر چکے اپنے ماں باپ کے فیصلے کے مطابق زین سے شادی کرنے جاری ہوتی ہے اس کے باوجود وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے زین نے بغیر پڑے اس شادی کی شرائطوں پر دستخط کر دیا اور اس کے بعد ان کی زندگی میں جو فنی موڑ آتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہیں اور نمبر ایٹ پہ ہے عشق جلے بھی دوستو اس ڈرامے کے مین ہیرو وہا جلی اور مین ہیروین مدیہہ امام ہیں یہ کہانی ایک پرانی حویلی میں رہنے والے خاندان کیے جہاں بسام اور رکیہ کی محبت پڑوان چڑتی ہے بسام ایک ذمہ دار نوجوان ہے جو اپنے خاندان کی مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے رکیہ اس کی قزنیں اور دونوں ایک دستے سے محبت کرتے ہیں بسام کا خاندان مالی مشکلات کے باعث حویلی بیشنے کا سوچ رہا ہے مگر بسام اپنی محبت اور کوشش سے خاندان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اس دوران بسام اور رکیہ کی محبت کے درمیان جو کومیڈی سٹویشنز آ جاتی ہیں وہ اس رامے کو بہت مزے کا بنا دیتی ہیں اور دوستو نمبر نائن پہ ہے کالا ڈوریا اس رامے کے مین ہیرو اسمان خالد بٹ ہے اور وہ اس رامے میں اسفن بنے ہوئے اور مین ہیرو ہیں سنہ جاوید جو کہ اس رامے میں محنور ہیں یہ کہانی دو خاندانوں کے درمیان پیدا ہونے والی پرانی دشمنی کے بعد کی محبت کی ہے محنور اور اسفن دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں محنور کی بڑی بہن کی شادی اسفن کے بڑے بھائی سے ہو چکی ہے اور محنور اور اسفن ایک دوسرے کو بلکل پسند نہیں کرتے مگر حالات کے کرنا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں شادی کرنی پڑتی ہے ان کی شادی سے لے کر بات تک کی تمام تر جو سٹویشنز ہے وہ بہت ہی زیادہ کومیڈی اور انٹرسٹنگ ہے اسی وجہ سے یہ ڈرامے کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور دوستو نمبر ٹین پر جو ڈراما ہے اس کا نام ہے بلبلے ایسا تو ہوئی نہیں سکتے کہ آپ نے آج تک بلبلے کا نام ہی نہ سنا ہو دوستو بلبلے میں نبیل زفر، آئیشہ عمر، ہینہ دلپذیر اور محمود اسلم ہیں مجھے یہ بات کہتے ہوئے بلکل بھی ہچکچارٹ نہیں ہو رہی کہ اگر انڈیا میں تارک مہتا کا الٹا چشمہ ہے تو پاکستان میں بلبلے جیسا عظیم ڈراما ہے دوستو اس ڈرامے کی جو کومیڈی والا فیکٹر ہے وہ کسی اکشے کومیر کی کومیڈی موویز سے بھی بہتر ہے کیونکہ اس ڈرامے میں جو سب سے انٹرسنگ ہے وہ ہے مومو کا رول جو کہ لوگوں کے نام بھول جاتی ہے خوبصورت جو کہ بہت زیادہ امیر ہے، نبیل جو کہ بہت زیادہ غریب ہے اور وہ اپنی بیوی کی کمائی پر چل رہا ہے اور محمود اسلم جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے شاتر ہیں مگر وہ اچانک سے لڑکیوں پر دل ہار جاتے ہیں اس عمر میں یہ ڈراما بہت زیادہ مزے کا ہے میں آپ سے یہی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس ڈرامے کو ایک بار ضرور دیکھیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملیں گے اپنی اگلی کسی نئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائے